دودھ والی سوائیوں کی ریسپی اسلام علیکم ویورز آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں دودھ والی سوائیوں کی ریسپی بہت انسٹن ڈیزرٹ ہے جلدی جلدی اگر آپ کو کچھ بنانا ہو تو فٹا فٹ یہ بن جاتا ہے آرام سے اس کے لیے ہمیں دو ٹیبل سپن گھی چاہیے پونا کپ یا تری بائ فور کپ سو فرمی شوگر چاہیے چینی چاہیے ایک پیکچ میں نے نیشنل والی سوائیوں لی ہے اس کے علاوہ میرے پاس دھائی لیٹر دودھ ہے ابھی ہم اس کی کوکنگ سٹارٹ کرتے ہیں یہاں سب سے پہلے ہم پین میں اپنا جو دو ٹیبل سپن گھی ہے وہ ڈالیں گے اور جیسے یہ ملٹ ہو جائے گا تو ہم اس میں اپنی سوائیوں ڈال کے ان کو روز کریں گے یہاں پہ ہمارا کھی ملٹ ہو گیا ہے ابھی ہم نے فلیم کو سلو کر دیا ہے اور فلیم سلو کر کے ہم اس میں اپنی ایک پیکٹ سوائیوں ڈالیں گے اس کی فلیم سلو کیا ہے کیونکہ سوائیاں جل جاتی ہیں بہت نازک ہوتی ہیں ان کو ہم نے جلانا نہیں ہے ہلکا سا کلر دینا ہے کلر دینے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پھر یہ کھلی کھلی رہتی ہے آپ اس میں چپکتی نہیں ہے ورنہ اگر آپ ان کو روز کرے بغیر بنائیں گے تو پھر وہ ایسے لگتا ہے جیسے بلکل وہ آٹا بن گئی ہے تو ابھی ہم ان کو روز کریں گے اور فلیم ہم اپنا سلو رکھیں گے یہ دیکھیں جیس کو سلو فلیم میں ہم نے روز کر لیا اس کا اچھا سا کلر آ گیا اور یہ دیکھیں یہ بلکل ایسے لگ رہی ہے جیسے بلکل کھلی کھلی ہے الگ الگ اگر کتانا اور یہ بلکل جلی بھی نہیں ہے ان کا کلر بہت پیارا سا آ گیا ابھی ہم کیا کریں گے سلو فلیم پر یہ تھوڑا سا دودھ ڈال کے مکس کریں گے جب اب مکس کر دیں گے تو پھر ہم باقی کا دودھ ڈالیں گے اس میں یہ ابھی میں نے سلو خوڑا سا دودھ ڈالا ابھی میں اس کو مکس کروں گے جب یہ مکس ہو جائیں گے اچھی تھی پھر میں اس میں باقی کا سارا دودھ ڈال دوں گے یہ فل فیٹ منک ہے اس کو میں نے بوائل کر کے خندہ کر لیا تھا لیکن آپ خندہ نہ بھی کریں تو خیر ہے یہ پہلے سے میں نے خندہ کیا ہوتا اس لئے میں وہ یوز کر رہی ہوں یہ ابھی مکس ہو گئی ہے سمائیا ابھی ہم اس میں باقی کا دودھ ڈال دیں گے یہ ہم سارا دودھ اس میں ڈال رہے ہیں یہ سوائیاں جو ہیں یہ بہت زیادہ جو دودھ ہے اپنے اندر سوک کر لیتی ہیں جسٹ کر لیتی ہیں چوس لیتی ہیں بلکل اس کے یہ سارا دودھ اس ایک پیکٹ سوائیوں میں ہی جائے گا ابھی ہم ان کو کوک کریں گے لیکن ہم نے ان کو بہت زیادہ گاڑا نہیں کرنا ہوتا ان کو تھوڑا تھوڑا پتلا پتلا رکھنا ہوتا کیونکہ یہ پڑے پڑے بہت گاڑی ہو جاتی ہیں کبھی ہم اس کو تھوڑا سا پکائیں گے اور جب یہ پک جائیں گے تو پھر ہم اس میں اپنی شوگر ایٹ کریں گے اب یہ ہمارا دودھ اور سمائیاں کو کھو رہی ہیں لیکن اس ٹیچ پہ ہم اپنا جو فلیم ہے اس کو میڈیم ٹو ہائی رکھیں گے بس جب ہم سمائیاں روست کر رہے تھے اور جب ہم نے تھوڑا سا دودھ ڈالا تھا تب ہم نے اس کا فلیم سلو رکھنا ہے ابھی ہم اس کا فلیم ہے وہ میڈیم ٹو ہائی رکھیں گے یہ دیکھیں جی یہاں ہماری سمائیاں پک رہی ہیں سمائیاں آلریڈی روست تھی اس کے باوجود ہم نے اس کو روست کیا بہت نازک ہوتی ہیں ان کو بلکل ہلکی آنچ پہ پکانے کی ضرورت نہیں ہے بس میڈیم ٹو ہائی رکھیں فلیم اور ان کو آپ پکا لیں یہ دس پندرہ منٹ میں ریڈی ہو جاتی ہیں ان کو بلکل ہلکی آنچ پہ پکانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو لیکن یہ دیکھیں یہ کتنی کھول گئی ہیں سمائیاں تو اس میں دودھ زیادہ ہی جاتا ہے اس میں کم دودھ نہیں ڈالے گا یہ پورا ڈھائی لٹر جو ہے یہ ایک پیکچ میں جائے گا یہ دیکھیں جی یہ کافی گاڑی ہو چکی ہے ہمیں دودھ اور سمائیوں کا ٹیکسٹر سیم نظر آ رہا ہے سائٹ پہ ببلز آنے شروع ہو گئے ہیں تو اس ٹیج پہ ہم جا کریں گے ہم جو اپنی 3x4 پپس آف شوگر تھی وہ ہم اس میں ڈال دیں گے ابھی چینی جو ہے وہ اپنا پانی چھوڑے گی اور چینی کا پانی چھوڑنے تک اور دانہ حل ہونے تک ابھی ہم اس کو کوک کریں گے اور بس اس کے بعد ہم اس کو زیادہ بلکل نہیں پکائیں گے کیونکہ یہ کوک ہو چکی ہیں سمائیاں گل چکی ہیں پڑے پڑے بھی داری ہو جاتی ہیں تو ابھی ہم جو ہے اس کی چینی حل ہوتے تک پکائیں گے اور پھر ہم اس کا میٹھا بھی ٹیسٹ کریں گے کہ اس میں اور میٹھا ڈالنے کے ضرورت ہے یا نہیں یہ دیکھیں ویورز یہاں بابلز بننے شروع ہو چکے ہیں ٹیکسچر اس کا بلکل سیم ہو گیا سمود ہو گیا خیل کی طرح ہو گیا لیکن یہ زیادہ گاڑی نہیں ہے پتلی ہیں کہ پڑے پڑے گاڑی ہوں گی بس یہ سٹیج ہے کہ ہم اس کا بچولہ بند کر دیں گے میٹھا مجھے کم لگ رہا تھا میں نے کورٹر کا پورٹ ڈالا ہے تو ان ٹوٹل ہم نے ایک کپ اس میں چینی ڈال لیا لیکن پھر بھی آپ پہلے 3x4 کپ ڈالیں اگر آپ کو کم لگے تو پھر آپ پورٹ ڈالیں کیونکہ کم تو زیادہ ہو سکتا لیکن زیادہ کم نہیں ہو سکتا بس یہ ہماری سوائیاں ریڈی ہیں ابھی میں آپ کو ان کو سرونگ بال میں نکال کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ویورز یہ ہماری دودھ والی سوائیاں ریڈی ہیں اور امید کرتی ہوں کہ آپ کو ریسیپی پسند آئی ہوگی آپ اب ان کو فریج میں رکھیں اور اس کو چلٹ کریں چلٹ کر کے سرف کریں پڑے پڑے یہ گاڑی ہو جائیں گی اگر آپ چاہیں تو اس میں نٹس وغیرہ بھی ڈال سکتی ہیں میں نے یہ بانٹ نہیں ہے نیبرز میں اس کے میں نے اس کو انڈیویجول سرونگ میں ڈالا ہے آپ چاہیں تو آپ اس کو بڑے والز میں بھی ڈال سکتی ہیں اگر آپ کو ریسیپی پسند آئے تو میری چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا اللہ حافظ